موسیقی 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 سچوالہ جی کی لائیو سٹرنگ میں اور درست خوران سیریز میں آپ سب ہی کا سواگت ہے سچوالہ جی آدھاب جی آدھاب میرے بھائی کیسے ہیں آپ کیسے سر ایک در بڑی ہوں آج یہ سورہ مائدہ کا کتنا نمبر ہے سری آج سورہ مائدہ کا یعنی ورس نمبر ہے ایٹی فور یہ سکرین پر اس اس میں لکھا ہے وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِقِينَ اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیون ہم اللہ پر ایمان لائیں اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ ہم مان لیں جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے اب یہ آیت نمبر ایٹی تری میں جو بات کہی گئی نا وہ کرسچینز میں سے یا پھر مسیحی جو تھے ان میں سے قرآن میں تو مسیحی کا ورڈ نہیں آیا اس کے لیے قرآن وہ ان لوگوں کو نصارہ کہتا ہے تو یہاں نصارہ کی تعریف کی گئی ہے کہ نصارہ جو نصرانی لوگ ہیں ان میں سے خود لوگ قرآن پر یا قرآن کے نبی پر ایمان لائے اور جو ہے وہ ان کی یہاں پر بڑی تعریف کی جا رہی ہے تو آیت نمبر ایٹی پور میں بھی اسی کا کنٹینیویشن ہے کہا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ وہ یہ کہتے ہیں اب پتہ نہیں وہ لوگ کہتے تھے نہیں کہتے تھے ایسا انہوں نے واقعی کہا تھا نہیں کہا تھا یہ تو ان کی طرف سے ہمارے پاس کوئی جو ہے اس طرح کا ریفرنس نہیں ہے یہ قرآن اپنے طرف سے یعنی مان لی دیئے اگر کسی کو برا کہنا ہے تو بھی قرآن ون سائیڈلی اس کو برا کہتا ہے اب اگر کسی کے بارے میں کچھ اچھی باتیں کہنا ہے تو یہ بات بھی قرآن اپنی طرف سے یا اسلام اپنی طرف سے کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یا قرآن کے ماننے والے چاہیں تو کسی کو اچھا کہیں چاہیں تو کسی کو برا کہیں یہ ان کی اپنی ثوابتی پر جہاں ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی اپنی مرضی سے تو اب وہ پرٹیکولر ٹائم میں جو عیسائی یا پھر جو ہے جو نصارہ تھے وہ قرآن کا جو نبی ہے اس کو لگا کہ یہ شاید جو ہے اس کے لئے اچھے ہیں تو ان کی تعریف کر گیا تو یہی تعریف ہے یہ جو ہے اس میں قرآن میں یہودیوں کے بارے میں بھی کی گئی ہے بنی اسرائیل کے بھی تعریف کی گئی ہے مگر آگے جا کر جب ان لوگوں نے اس نبی کو ماننے سے انکار کر دیا تو یہودی سب سے زیادہ بھلے ہو گئے آپ سمجھ رہے نا باقی تو یہ تو جو ہے قرآن کا طریقہ ہے کہ وہ ہر بات ون سائیڈڈ کہتا ہے یعنی ملتبہ وہ نصارہ جو ہے وہ لوگ واقعی وہ جو ہے سرا سے وہ ان کی آنکھوں میں آسو تھے وہ روتے ہیں وہ جو ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ نبی کو سچا مانتے ہیں یہ اس طرح کی باتیں یہ قرآن اپنے طرف سے کہہ رہا ہے اپنے طرف سے مومیاں مٹھو والی باتیں یہ کہہ یہ ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کیا کارن ہے کہ ہم اللہ پر تثہ اس ست قرآن پر ایمان وشواص نہ کریں پوشن مات اور ہم آشا رکھتے ہیں کہ ہمارا پالنہار ہمیں صداچاریوں میں سمیلت کر دے گا جی آیت نمبر 85 کہا گیا فَأَسَابَهُمَ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْحَاوُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ اچھا ان کے اس آول کی وجہ سے انہوں نے کیونکہ ایسا کہا نا تو اس کے جواب میں یا پھر اس کی وجہ سے اللہ ان کو کیا کرے گا ان کو ایسی جنتوں میں یا ان کو ایسی جنتیں عطا کرے گا جن کے نیچے سے نیک ربئیہ کا جو وہ اختیار کرنے والوں یعنی یہ نیک ربئیہ اختیار کرنے والوں کا ایک بدلہ ہے ایک جزا ہے دیکھیں بات یہی ہے جی جناب یہ لوگ ایسے لیتے جن کو بہتاوہ پانی یا انچائی سے پانی کو دیکھنے کے بعد چکر آتے تو وہ تو بالکل نہیں چاہیں گی کہ بہتیوی نہروں کے اوپر صدا ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنا تو بالکل نہیں چاہیں گے اللہ میاں جو ہے آپ کے لیے ایسی جنت بنائے رکھا ہے بھئی یا بنانے والا ہے شاید وہ انڈر کنسٹرکشن ہے تو اس کے نیچے سے اچھا اللہ میاں کا کام یہ ہے کہ جنت بھی جو ہے جب بناتا ہے تو اس کے نیچے سے نہرے بنا لازم ہے قرآن میں پتہ نہیں یہ بات یعنی پچاسو بار جہاں جہاں جنت کا ذکر ہے وہاں یہ کہنا ضروری ہے کہ کہ اس کے نیچے سے نہرے بہ رہی ہیں قرآن میں جہاں بھی جنت کا ذکر ہے یہ بات ہر جگہ آئی ہے یعنی یہ آپ کیوں کہہ سکتے ہیں یہ نہرے نہرے بہنے کے علاوہ قرآن میں کیا ڈسکرپشن ہے جنت کا اب وہ آپ کو سورہ صحفات میں یا پھر سورہ رحمان میں یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ نبا میں یا سورہ یاسین میں جب آپ ان سورتوں کا مطارہ کریں گے یا ان سورتوں کے اندر جنت کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ تجری من تحتیہ الانحار سے تھوڑا سا مختلف ہے یعنی اس کے نیچے سے نہرے مہرے یہ ہوں گی یہ تو خرر ہر جگہ ہے لیکن یہ تین چار جگہوں پر جہاں سپیسپکلی وہاں کچھ اور چیزوں کا اضافہ کیا گیا اچھا جن چیزوں کا اضافہ کیا گیا آپ ذرا غور کریں وہ بڑی بھیانک ہے بھیانک دیکھئے اللہ اصل میں کیا چاہتا ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے ماننے والے جو اس کے غلام ہیں وہ نہ ماننے والوں کو قتل کریں اللہ کیا چاہتا ہے اللہ کی مرضی یا اللہ کی چاہت یا اللہ کی سب سے بڑی چاہت یہ ہے اللہ کی اصل چاہت یہ ہے کہ اس کے ماننے والے نہ ماننے والوں کے خلاف جو ہے کیا کریں جہاد کریں قطال کریں ان کے خلاف لڑائی کریں اور ان کو بھی مار ڈالیں یعنی کافروں کو یا نہیں ماننے والوں کو بھی مار ڈالیں اور خود بھی مر جائیں اچھا یہ خود بھی جب مر جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ ان کو کیا نعمتیں دے گا یہ ایسی یہ مطلب یہ سورہ صافات ہے سورہ یاسین ہے سورہ رحمان ہے اور جو ہے سورہ نبا میں جو باتیں آئی ہیں آپ ذرا غور کیلئے کیا باتیں ہیں یعنی قرآن کا اللہ یا اسلام کا اللہ یعنی اپنے ماننے والوں کو یہ ایک طرح کا جو ہے یہ اسرہ کی جمعیت نام کی ایک رشوت دے رہا ہے برائیب ہے کہ تم یہ کام کرو تم لوگوں کی گردنیں کاٹو اور لوگوں کی گردنیں انہیں نہ ماننے والوں کی جو ہے گردنیں کاٹتے کاٹتے اگر تمہاری بھی گردن کاٹ جائے تو تم کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم جو ہے میری بنای گئی جنت میں آو گے تو میں وہاں پر تم کو کیا دوں گا تم کو ہر طرح کی جو ہے بستر ہوں گے اور جو ہے وہاں پر گاؤ تکیہ ہوں گے اور تم کو جو ہے وہاں ایسی لڑکیاں ہوں گی بے حساب جن کی بڑی بڑی آنکھیں ہیں جن کے بڑے بڑے پستان ہیں ان کے جو ہے بریسٹ بڑے بڑے بریسٹ ہیں اور وہ نو عمر ہیں وہ دوشیز آئے ہیں وہ جو ہے جمع سال ہیں اور وہ کیا ہیں وہ ایسے ہیں دیکھیں یہ قرآن میں جس طرح کی ڈسکرپشن آئی ہے ان لڑکیوں کی اب آپ دیکھیں کہ حیران ہو جائیں وہ ان کی آنکھوں کا بڑا ہونا تو یہ تو ہے ساتھ ساتھ ان کے بریسٹ کا بڑا ہونا بڑے بڑے بریسٹ والے اچھا اب آپ دیکھیں کہ وہ ان کے جسم ان کا جو بدن ہے ان کا جو بدن ہے اس کی بھی جو ہے اس پر ڈسکرپشن آئی ہے کہ وہ جیسے کہ موٹی اور جو ہے وہ مونگے ہوتی ہے اس کے اندر کا حصہ جیسے موٹیوں کی طرح ان کا جسم ہے ان کا بدن کیسے ہے موٹیوں کی طرح اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو ہے بلد مکنون یعنی مطلب آپ جب انڈرے کو جو ہے مان لو جب چھلتے ہیں یا پھر انڈرے کو بوائل کرنے کے بعد میں اوپر کا جو ہے جو چھلکہ نکالتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اندر ایک بریکسی جو ہے جھلی ہوتی ہے جھلی وہ جھلی کے جیسا ان کا بدن ہوگا اور وہ بات ان کا ختم نہیں ہوئی ہے یعنی وہ ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو جو ہے لم یقمسہنہ انسوں قبلہم والا جان سورہ رحمان کی آیتیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی دوشیزائیں ایسی قرآنی لگیاں ہیں جن کے جن کو ابھی کسی انسان یا کسی جن نے انہیں ان کو اس طرح سے نہیں چھویا نہیں چھویا کہ ان کا خون نکلنے لگ جائے اب آپ سمجھ جائے میں اس سے آگے جانا نہیں چاہتے لیکن قرآن اس سے بھی آگے چڑھا گیا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کی بقارت یعنی ان کی جو ہے وہ جو ورجنیٹی ہے وہ اتنی سید ہے کہ کسی جن یا کسی انسان نے ان کو ابھی تک نہیں چھویا وہ بالکل ورجن ہے پیورلی ورجن ہے یہ باتیں ہیں قرآن قرآن کا اللہ یعنی ان مردوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو تم مرد ہو اور یہ سارے تم مردوں کے لیے میں نے تمہارے لیے ایسی جنتیں سجائی رکھی ہیں تم وہاں آوگے تو تم کو میں یہ یہ نعمتیں دوں گا یعنی ہر طرف ملتا ہے یعنی ملتا ہے وہاں پر اگر مان لو ایک مومن یہ کہے کہ میں اب لڑکیوں سے بس ہو گیا ہوں مجھے لڑکے چاہیے خوبصورت اور جو ہے بہت کم عمر لڑکے چاہیے تو ان کو لڑکے پیش کیا جائیں گے آپ سمجھیں میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں میں حنانکہ اس سے آگے جانا نہیں چاہ رہا ہوں حنانکہ اس سے آگے چلا گیا ہے غلمان غلمان و مخلجن ملتب یہ ہے کہ ان کی جو ہے ان کا جو بچپن ہے وہ مخلق ہے یعنی مطبع وہ اسی طرح سے رہیں گے بچے ہی رہیں گے وہ بچے بڑے نہیں نہیں گئے وہ بچے بھی ملتوں کی طرح ہے وہ بچے بھی ملتوں کی طرح ہے ملتوں کی طرح جو ہے ہر طرف بچے ہے تمہارا دی جاہیں کہ لڑکی سے کرتے کرتے تم جو ہے لڑکی کو سیکس کرتے کرتے تم اقصا جاؤ تو لڑکے موجود ہیں تمہارے لیے اور ہر طرف جو ہے یعنی مطلب وہ جو چھڑکتے ہوئے جام بھرے بھرے جام جو ہے وہ شراب کے ادھر سے ادھر جو ہے وہ ڈولتے رہیں گے جام ٹھیک ہے وہ جام شراب سے بھری ہوئی جو ہے وہ بھرے ہوئے جو جام ہیں وہ جو ہے ادھر ادھر ہوتے رہیں گے جب جی چاہے وہ ایک جام اٹھا لو اور تم پیلو اور اس کے بعد اپنا اپنا شغل فرماؤ لڑکیاں چاہیں تو لڑکیاں ہیں لڑکے چاہیں تو لڑکیاں یعنی تمہاری آنکھوں کو جو اچھا لگے وہ تمہارے لیے ہے اور تمہارا نفس تمہاری خواہش ہے نفس جو ہے نا جو چاہے گی تمہاری نفس میں جو ہے تمہارے اندر یہ جو خواہش ہے خواہش ہے نفس یہ ہے کہ تم کو لڑکی چاہیے تو لڑکی ملے گی اس کے بریسٹ بھی کتنے ہوں گے بڑے لارڈ ہیں میڈیم ہیں اس مالے کے مطلب ہر چیز کا انہیں مطلب وہ کہہ دیا گیا ہے کہ میکسیمم جتنے چاہیے تم کو ملیں گے یعنی تمہاری ہم عمر یعنی یوں سمجھئے کہ وہ لڑکیاں ایسی ہوں گے جو ہے تم ایک نوجوان بالکل اب آپ بتائیے کہ یہ ایک ایسی کتاب جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو آپ دیکھئے کہ یہ کیسا اللہ ہے جو اپنے ماننے والوں کو ایکٹریک کر رہا ہے وہ ان کے اندر ان کی خواہش ہے جو ہے ان کی جنسیت کو ابھار رہا ہے اچھا یہ ابھار تو رہا ہے یہ ابھارنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اس کے ماننے والے جائیں اور جہاد پر نکلیں اور جہاں وہ کافروں کو قتل کریں اور خود بھی قتل ہو جائیں یعنی اللہ نے مومنوں کے جان اور مال کے بدلے میں ان کو جنت دے دی ہے اللہ ان سے یہ سعودہ کر چکا ہے اب مومن کیا کریں گے یعنی وہ اللہ کے راستے میں کافروں کو قتل کریں گے بہت دھو قتل کرنا ہے کافر ہیں کافر کا تو کام قتل ہونا ہے نبی ایک تو مومن بھائی ہے اور یہ تو چارہ ہیں چارے کو کٹ کرنا ہے تو وہ قتل کریں گے اور چاہے اس قتل کرنے کے دوران خود بھی قتل ہو جائیں گے تو ان کو قتل ہونے سے جو ہے گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے ان کے لیے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے یہاں ان کے لیے یہ سب کچھ ملے گا کیا باتیں ہیں یعنی کئی سی ڈسکریپشن ہو رہی ہی دیکھئے کتنی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو بھئی ایسی ایسی عورتیں ایسی ایسی لڑکیاں تمہیں ملیں گے اب مجھے بتائیے کہ یہ جنت میں اٹریکشن کے لیے کسی خاتون اسلام کو کیوں نہیں اٹریک کیا گیا یہ میرا سوال ہے آپ سمجھے میرا سوال ان کے لیے تو کچھ ہی نہیں ہاں کسی مسلمان عورت کو جنت میں اٹریکشن کے لیے کیا ہے میں جاننا چاہتا ہوں مرد کو تو جوان سال لڑکیاں ملیں گے اس کی آنکھیں ایسی ایسی ہیں اور اس کا بدن ایسے ہے اور اس کی بکارت کا یہ عالم ہے اس کی ورجنیٹی کا یہ عالم ہے کہ اس کو کسی انسان یا کسی جن نے ابھی تک چھوڑا تک نہیں اس کی ورجنیٹی ابھی تک باپی ہے بالکل کماری ہے اب تمہیں اس کی ورجنیٹی کو توڑ ہو گیا آپ سمجھے یہ ساری باتیں ہیں قرآن اپنے مومنوں سے اپنے مومن مردوں سے کرتا ہے مومن مردوں سے کرتا ہے تاکہ لوگ اس سے اٹریکٹ ہوں اور اٹریکٹ ہونے کے بعد میں وہ سب کچھ کر جائیں جنہیں کرنے کا جو ہے مطبق قرآن ان کو انکو 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 اکسا رہا ہے بھرگا رہا ہے بھرکا رہا ہے یہ بات ہے ایک نہیں بیسیوں جگہوں پر ہے تو یہ آپ نے جنت کی بارے میں پوچھا تو میں نے جنت کی ڈسکرپشن کر دی چلیں جنا تو یہاں بات ہے ہمارا آسفر سواپی کیا نہیں تھا چونکہ بات جنت کیا آگئی تو ہم نے جو ہے جنت کیا ہے ہم نے بتا دیا تو چلیے اندیوالے بابا کو بتا دیئے اللہ نے ان کے یہ کہنے کے کارن انہیں ایسے سورگ پردان کیے کہل دیئے جس میں نہرے پرواہت ہوں گی وہ اس میں صداواسی ہوں گے تتھا یہی ستھ کرمیوں کا ستھ کرمیوں کا ستھی پھل بدلہ ہے وہاں کیا بات ہے یہ سب کچھ ایک ایک عربی کے ایک ایک ورڈ کا ٹرانسلیشن کر رہے ہیں مگر مجھا رہے ہیں کبھی اللہ کا ٹرانسلیشن کریں کبھی ایک بار تو کہہ جاؤ اللہ جو ہے کبھی بولو اللہ اوم ہے بولو نہیں بولتے ہیں آج ہمارے دیپک چوری سیار جی نے مجھ سے یہ پوچھا کہ بھئی یہ ہے کیا یہ صحیح ہے بھلا بھئی یہ صحیح ہے نہیں ہے میں کون ہوتا بھی بولنے والا یہ صحیح نہیں ہے بدل اصل یہی کچھ ان کا عمل بتا رہا ہے یہ جو مدنی برادران یہ پوری دنیا کے مسلمان یہ جو علماء ہیں یہ کبھی نہیں کہتے کہ اللہ اور عیش پر ایک ہے نہیں کبھی نہیں کہتے کبھی نہیں کہتے یہ بھارت میں ان کی مجبوری ہے کہ اس طریقے کے جھوٹ بولنا بے بنیاد باتیں کرنا اور لوگوں کو بے وقوع بنانا اب اصل میں آج مجھے زیادہ موقع نہیں ملا کیونکہ وہاں اور بھی کافی لوگ تھے تو وہ تھوڑی دیر مجھے بات کرنے کا موقع ملا چلیں ٹھیک ہے پورس ٹیم تھا اب نیکس ٹیم کبھی ایسا ہوگا تو میں اپنی اور بھی باتیں گھرے رکھوں گا کیونکہ یہ زینیو جو ہے بہت بڑا منچ ہے وہاں جو ہے میں آگے جا کر اور اپنی بات کہوں گا تو یہ پورس ٹیم تھا جیسے بھی نیکسہ بھی مجھے موقع ملا نیوز ایٹین والے بھی آج یا کل میں شیڑل کریں گے ایک پروگرام نیوز ایٹین والے وہاں بھی ہے یہی ٹاپک ہاں ٹھیک ہے یہ اب ایک برننگ ٹاپک ہے تو ظاہر بات ہے اب یہ اس ٹاپک پر اب آپ دیکھیں کہ وہ ہمارے جو مسلمان پینلیس بیٹھے تھے اس میں تو کوئی شریعن مجھے نظر نہیں آرہا اس میں تو جو ہے کوئی اچھی بات غلط نہیں ہے ہمارے مدنی برادران نے کہی دیکھیں یہ کیسی بات ہے کیا غلط ہے اب اس میں یہ بتاؤ مدنی برادران کی بات میں صحیح کیا ہے کیا صحیح ہے کیا صحیح کہا ذرا بتاؤ وہ ہمارے مدنی جو ہے وہ علماء کیسے سمجھ رہتے ہیں بہا نام ہے بھئی دیوبند سے جو ہے ان کا تعلق ہے قاسمی ہے اسعاد مدنی ارشد مدنی محمود مدنی کو ہٹاؤ کیا کرنا بھی ہم کو اللہ سکھا لینا دینا ہے ایشبر ہمارا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ایشبر کا جو ہے جو بھی تعلق ہے وہ اس مٹی سے ہے اس جگہ سے ہے جسے ہم بھارت کہتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم اس کو اپنائیں گے آپ اگر یہ کہتے ہیں تو میں آپ کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہوں بھئی یہ جتنے مدنی برادران یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایشبر ایک ہے تو اللہ کو ہٹاؤ ایشبر کو لے لیں گے ہم ہے نا تو میں جو ہے ان کا ساتھ دوں گا میں دوں کہ ہاں میں ہاں ملاؤں گا یہ بات ہے تو چلیے ایک آیت نمبر ایٹی سکس میں کہا گیا دیکھیں ذرا کچھ ایک بات بیٹ میں کچھ ادھر ادھر کی کرنا اس کے بعد سیدھا جو ہے جو کاتر ہیں جو انکار کر رہے ہیں ان کے خلاف کچھ نہ کچھ ایک دعوی یا پھر جو ہے ایک دھمکی والی بات کر دینا اور انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے مصطحق ہیں میرے مجھد 받ے ہیں جو قرآن میں اوٹ پٹا جو ہے گھرم بگھرم جو باتیں ہیں یہ اصل میں قرآن کی آیتیں ہیں اور جو ظاہر بات ہے جو ان آیتوں کو جھٹلاے جو ان آیتوں کا انکار کرے تو ان کے لیے کیا ہے ان کے لیے جو ہے جہنم جہنم والے جہنم کی آگ والے ہیں اور ظاہر بات ہے آگ والے ہیں تو وہ ان کو آگ میں جلنا ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے ہندی والے بابا جو کافر ہو گئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تو وہی نارکی ہے تو اب اس میں تو سب آگئے نا لوکش منی آگئے جنہوں نے قرآن کے آیتوں کو جھٹلا آیا یہ لوگوں نے بھری محفل میں کہا ہے کہ ہم نہ تو تمہارے اللہ کو مانتے ہیں نہ تمہارے رسول کو مانتے ہیں نہ تمہاری کتاب کو مانتے ہیں نہ تمہارے عقیدوں کو مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے تو اس کا مطلب اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے تھے اس میں اتنی بڑی تعداد نے ان کے معنیتاؤں کا انکار کیا ہے ہے نا تو اس کا مطلب یہ آیتیں قرآن کی ایسے بھری محفل میں کیوں پڑھ کے نہیں سناتے ہیں یہ مدہی برادران کیوں نہیں سناتے ہیں ان کو سنانا چاہیے نا قرآن کا پیغام بھارت کے جو ہے وہ سمام جو ہے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سنانا چاہیے دیکھو بھئی ہمارا قرآن یہ کہتا ہے تم لوگوں کے بارے میں جو کوئی ہماری آیتوں کا انکار کرے گا جو کوئی ہماری آیتوں کو جھٹلائے گا وہ کیا ہے جہنم والا ہے جو آگ والا ہے رحمان اور پروفیسر جنید ان کے اعتبار سے یہ جھٹلانے والے کون ہے یہ نار کی کون ہے یہ سوال تو ہے کوئی نہیں اور قرآن ایک نہیں ہزاروں جگہوں پر اس کو ریپیٹ کر رہا ہے ہزاروں جگہوں پر قرآن میں یہی بڑا پڑا ہے نا قرآن میں اس کے علاوہ قرآن میں ہے کیا بتاؤ کیا ہے ان باتوں کے علاوہ قرآن میں ہے کیا یعنی یہ جن لوگوں کے نام آپ نے لیے کبھی مجھے موقع ملے تو میں ان سے دو دو ہاتھ کر لوں گا میں اپنی باتیں رکھوں گا میں بتاؤں گا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اب وہ آئیں باہن شاہیں کہیں گے تو میں ان کو بلوں گا نہیں آئیں باہن شاہیں نہیں کرنا میرے پاس قرآن کا ٹیکس ہے اگر آپ قرآن کے ٹیکس کو جانتے ہیں تو میری باتوں کا رت کریں یا میرے ان سوالوں کا جواب دیں وہ جو ہے وہ جو ہے وہاں پر کیا کریں نہیں ابو کلام آزاد کو کوئی نہیں ابو کلام آزاد میرے لئے اس کی کیا حصیت ہے میں کیوں پڑھوں اس کو میرے سامنے قرآن کا ٹیکس ٹھرتے ہو میں ابو کلام کو پڑھوں کیوں پڑھوں کیوں پڑھوں بھئی ہے نا اگر ہیرو کہیں گے کہ ابن کرام پڑھو تو کوئی اور کہے گا نہیں جو ہے وہ جو ہے آئمن الزباہی کو پڑھو ہے نا کوئی کہے گا نہیں طالبان کو دیکھو کوئی کہے گا نہیں جو ہے وہ بہت یہ اختلاف تو ہے نا ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ طالبان ہو یا القائدہ ہو یا جو ہے آئیس ہے یا بہت کو حرام ہے وہ کوئی اور کتابوں کا ریفرنش دیں جاتے وہ تو ڈیلیکلی پران کی ان آیتوں کو کوٹ کرتے ہیں دیکھیں میں کہنا چاہ رہا ہوں اگر یہیل معنی ہے میں بلکل صحیح میں کم سے کم اتنی تعریف کر سکتا ہوں کہ یہ جتنے بھی نام ابھی لیا میں نے آئیسس ہے وہ کو حرام ہے تالیبان ہیں میں ان کی تنقید نہیں کر سکتا کیونکہ یہ لوگ سچے لوگ ہیں ان کی پاس منافع تک نہیں ہے جو لکھانا ہے اس کو عمل کر دیئے ہاں وہ جو مانتے ہیں کتاب میں جو لکھا ہے جو لکھا ہے آئے جتیز اس کو پارو کرتے ہیں اس میں شرک نہیں کرتے اپنے اقاعت کا برکہ یہ لوگ جو عطیق الرحمان یہ ہیں یہ مشرک ہیں مشرک ہیں یہ مشرک بالکتاب ہیں یہ اللہ کی آیتوں میں کسی اور کی باتوں کو آیت کر دیتے ہیں یہ آرابان کو ماننے والے ہیں جبکہ یہ جتنے نام ہم نے لیے ہیں ابھی آئیس ہے وہ کو حرام یہ قرآن کو ماننے والے ہیں قرآن کو شرک اس کو اپلائی کرتے ہیں ان کی اپنی زندگیوں میں بھی اور جہاں جہاں یہ ہیں ڈرین کنیس کروں گا خور ہمارے بھارت کی اور اماں میں سمجھنا ہوں کہ ان سے بڑے منافق ان سے بڑے دوغلے شاید ہوں گے اور پھر دیکھیں ان کی ان کو خود بھی پتا ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں منچ پر آ کر یہ جو ہے راملی رامیدان پر آ کر جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں ان کو پتا ہے یہ جب اپنی نجی محفلوں میں جائیں گے واپس پلٹ کے وہاں جا کر حسی کہ ہم نے تو ایسا بے خوب بنایا ہے ہم نے ہندووں کو ایسا بے خوب بنایا ہے ہندو ہمارے سامنے لا جواب تھے کوئی پلتا کے کچھ جواب جنہی کی پوزیشن میں نہیں تھا اب تک تو یہ ہی چل رہا تھا لیکن اب یہ یہ سکوٹ ٹوٹا یہ بھرم ٹوٹا یہ جادو اب جو ہے زائل ہو گیا یہ اب ہونے لگا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی کریٹ اس کا کریڈٹ جو ہے ایکس مسلم کو جاتا ہے آج ہندو بھی جو یہ بات کرنے کی پوزیشن میں ہیں اس کے پیچھے بھی ایکس مسلم کا جو ہے مطلب عمل دخل ہے یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایکس مسلم کے دوارہ یہاں کے ہندووں کو اسلام کی ویالیٹی کا پتا چلانا بھئی بھنا تو آپ سے کیا پتا ہے کیا پتا تھا ان کو کیا پتا تھا ہاں یہ اور بات ہے کہ ایکس مسلم کے دوارہ جو بات کہنے میں یہ آج کا یوٹیوب یا پھر ہمارا سوشل میڈیا یہ سب کچھ اس میں جو ہے یہ ان سب کے ملکے ہوا کیونکہ ایکس مسلم بھی اپنی بات اگر یوٹیوب اگر یوٹیوب یا سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ نہ ہوتا تو نہیں کہہ سا بات یہ تھے نا یعنی پہلا کریڈٹ پہلا جو ہے یہ یہ سہرہ تو ہمارے جو ہے اس انٹرنیٹ کو جاتا ہے اور انٹرنیٹ کی ہونے کی وجہ سے یہ سارے کام جو ہے ہو پائے تو بہرحال یہ سب کچھ معاملہ ہے تو اس کے بعد آیت نمبر ایٹی سیون میں کہا گیا اے ایمان والو جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں اب اس کے فٹمنٹ میں مہدودی صاحب یہ لکھتے ہیں اچھا ان کو موقع مل گیا دھل دھل بھاننے کا ساتھ مہدودی صاحب یہ زبان ہے عدیب ہیں بھئیو ان کو جہاں موقع ملتا ہے تو وہ اپنا اپنا جہاں وہ اپنا اشغر اپنا گھوڑا دھوڑاتے ہیں دیکھیں مہدودی صاحب فرما رہے ہیں اس آیت میں دو باتیں ارشاد ہوئی ہیں ایک یہ کہ خود حلال و حرام کے مختار نہ بن جاؤ یعنی مطلب یہ ہے کہ تو اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال یا کسی چیز کو حرام نہ قرار دے لے حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا ہے اور حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا ہے یہ بات تو صحیح ہے بلکل صحیح ہے اپنے اختیار سے یعنی اپنی مرضی سے کسی حلال کو حرام کرو گے تو قانون الہی کے بجائے قانون نفس کے پیرو قرار پاؤ گے بلکل صحیح بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ عیسائی راہبوں ہندو جوگیوں بودھ مذہب کے بھکشوں اور اشراقی متصبفین کی طرح رہبانیت اور قطع لذات کا طریقہ اختیار نہ کرو اب یہ سکر موقع مل گیا ان کو اب یہ موضوع صاحب یہاں پر اپنا گھوڑا دورائیں گے دیکھئے مذہبی ذہنیت کے نیک مزاج لوگوں میں ہمیشہ یہ میلان پائے جاتا رہا ہے کہ نفس و جسم کے حقوق ادا کرنے کو وہ روحانی ترقی میں معنیر سمجھتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو تقریف میں ڈالنا اپنے نفس کو دنیاوی لذتوں سے محروم کرنا اور دنیا کے سامان زید سے تعلق توڑنا بجائے خود ایک نیکی ہے اور خدا کا تقرب اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا صحابہ اکرام میں سے بھی بعض لوگ ایسے تھے جن کے اندر یہ ذہنیت پائید آتی تھی چنانچہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بعض صحابیوں نے احد کیا ہے کہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھیں گے اور راتوں کو بسٹرپن نہ سوئیں گے بلکہ جاگ جاگ کر عبادت کرتے رہیں گے گوشت اور چکنائی استعمال نہ کریں گے عورتوں سے واسطہ نہ رکھیں گے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا اور اس نے فرمایا کہ مجھے ایسی باتوں کا حکم نہیں دیا گیا ہے تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں روزہ بھی رکھو اور کھاؤ پیو بھی راتوں کو قیام بھی کرو اور سو جاؤ بھی یعنی دیکھیں کہ مجھے میں سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں روزے بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا گوشت بھی کھاتا ہوں اور گھی بھی کھاتا ہوں پس جو میرے طریقے کو پسند نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے پھر فرمایا جی مدودی صاحب کھاتے ہیں ہاں ہاں ملن کھاتے ہیں جی پھر فرمایا یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو اور اچھے کھانے کو اور خوشبو اور نین اور دنیا کی لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے میں نے تو تمہیں یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ تم راہب اور پادری بن جاؤ میرے دین میں نہ عورتوں اور گوشت سے اجتناب ہے اور نہ گوشہ گیری وعزلت نشینی سے ضبط نفس کے لیے میرے ہاں روزہ ہے رہبانیت کے سارے فائدے یہاں دیہات سے حاصل ہوتے ہیں اللہ کی بندگی کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو حج و عمرہ کرو نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ اس لیے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اپنے اوپر سختی کی اور جب انہوں نے خود اپنے اوپر سختی کی تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی یہ انہی کے بقایاں ہیں جو تم کو سوماؤں اور سانقاؤں میں نظر آتے ہیں اسی سلسلے میں بعض روایات سے یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ ایک مدت سے اپنی بیوی کے پاس نہیں گئے ہیں اور شب و روز عبادت میں مجھگور رہتے ہیں تو آپ نے بلا کر ان کو حکم دیا کہ اپنی بیوی کے پاس جاؤ انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں آپ نے فرمایا روزہ تو دو اور جاؤ حضرت عمر کے زمانے میں ایک خاتون نے شکایت پیش کی کہ میرے شوہر دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر عبادت کرتے ہیں اور مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے حضرت عمر نے مشہور تابعی بزرگ قابل سور العزدی کو ان کے مقدمے کی سماعت کے لیے مقرر کیا اور انہوں نے فیصلہ دیا کہ اس خاتون کے شوہر کو تین راتوں کے لیے اختیار ہے کہ جتنی چاہیں عبادت کرے مگر چوتھی رات لازم ان کی بیوی کا حق ہے ان کو بیوی کے پاس جانا چاہیے اب کہا ٹھیک ہے بھئی یہ باتیں ہیں یہ تو اسلام کے وہ دانت ہیں جو دکھائے جانے والے ہیں اسلام کے کھائے جانے والے دانت الگ ہوتے ہیں بھئی مدودی صاحب کبھی آپ جو ہے ایسا چون نہیں کرتے کہ اسلام کے ان داتوں کا جو ہے وہ جو ہے پرچار کریں وہ ان داتوں کو بتائیں دنیا کو کہ جن داتوں سے کھائے جاتا ہے آپ دکھانے والے دانتوں کو جو ہے لمبے لمبے فٹنورٹ بنا کر پیش کرتے ہو لیکن جن داتوں سے کھائے جاتا ہے ان کے بارے میں کہتے کیوں نہیں ہیں مدودی صاحب کیوں نہیں کہتے ہیں پروفٹ کہہ رہے ہیں بلا کر کے جاؤ اپنی بیوی کے پاس تو کہہ رہے ہیں کہ میں روزہ ہوں تو انہیں روزہ توڑے باری چلے جاؤ یہ سیکھ ہے پروفٹ کی ہاں بس طرح سے روزہ توڑ دو اصل میں یہ نفل روزے تھے نا یہ کوئی فرض روزے نہیں تھے وہ نفل روزے کی بات ہو رہی ہے اچھا فٹنوٹ نمبر دو میں کہہ رہے ہیں کہ حد سے تجاوز کرنا وسیع مفہوم کا حامل ہے حلال کو حرام کرنا اور خدا کی تھائرائی ہوئی پاک چیزوں سے اس طرح پرہیز کرنا کہ گویا وہ ناپاک ہیں یہ بجائے خود ایک زیادتی ہے پھر پاک چیزوں کے استعمال میں اسراف اور افراد بھی زیادتی ہے پھر حلال کی سرحص سے باہر قدم نکالنا نکال کر حرام کے حدود میں داخل ہو جانا بھی زیادتی ہے اللہ کو یہ تینوں باتیں ناپسند ہیں کیجئے ناپ ہندی والے بھائی کیا کہہ رہے ہیں ریمان والو ان سوچ پویتر چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لئے حلال وید کی ہے حرام عوید نہ کرو اور سیما کا علنگن نہ کرو نسندہ اللہ علنگن کاریوں سے پریم نہیں کرتا یہاں فٹ نوٹ ہے علنگن کاریوں میں عرفات کسی بھی خادی اتھوہ وسطو کو وید اتھوہ عوید کرنے کا ادھکار کیول اللہ کو ہے عقل نہیں لگانا ہے آپ نے بس جو قرآن میں لکھا ہے وہ فائنل ہیں جو ہے بات ہے قرآن تو اللہ کا کلام ہے قرآن میں جو بات آگئی اب مومن کے لئے یہ لازم ہے کہ وہ ایجیٹید اس کو جو ہے ایکسپٹ کر لے وہاں اب یہ نہ دیکھے کہ بھئی جہیں میری عقل سے تو جہاں یہ بات جہاں خلاف جہاں ٹکرا رہی ہے ایک مومن کا کام یہ نہیں ہے مومن کا کام یہ ہے کہ جو بات اللہ نے کہہ دی اور پھر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جو بات اللہ نے اور اس کے رسول نے کہہ دی اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اللہ کا کلام تو کیا ہے یہ قرآن ہے اور رسول کا کلام کیا ہے حدیث کا ذخیرہ اور اللہ کے کلام میں اور رسول کے کلام میں جو بات آ جائے ایک مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ایج ایتیز مان لے وہاں کوئی لیکن اگر مگر کنتو پرنتو نہ کرے کوئی شک میں مبتلا نہ ہو کوئی سوال نہ اٹھائے کوئی دی میں ایک جو ہے بیچینی محسوس نہ کرے جو کچھ اس میں آ گیا بس چپ چاپ مان لینے والے کو مومن کہتے ہیں اگر کوئی آدمی جو ہے ٹوہ میں لگا ہوا ہے وہ شک میں مبتلا ہو گیا کوئی سوال کرنے لگ جائے تو پھر وہ مومن نہیں رہتا بھائی نہیں رہتا نا مومن اس کو کہتے نہیں ہیں سوال کرنے والے کو مومن نہیں کہتے دل میں شک پیدا کرنے والے کو مومن نہیں کہتے جو اگر جو ہے اس کے دل میں شک پیدا ہو جائے اور سوال کرنے لگے اور وہ جو ہے تہتی کرنے کنل شروع کر دے تو تہتی کرنے والے کو مومن نہیں کہتے جانکاری حاصل کرنے والے کو مومن نہیں کہتے جاننے کو اہمیت دینے والے کو مومن نہیں کہتے مومن کہتے ہیں صرف اور صرف مان لینے والے جو کچھ جیسا کچھ جو آ گیا بس اس کو مان لینا ہے سمعنا و اتانا آمننا و صدقنا کہنا جو کچھ ہم نے سنا یہ جو ہے یہ کیا ہے یہ اللہ کا کلام ہے قرآن اور یہ کیا ہے یہ رسول کا کلام ہے کہ اس میں کرام اللہ اور کرام الرسول اس میں جو آگیا ہم نے سنا اگرچہ ہم پرنا لکھنا نہیں جانتے تب بھی کوئی فرق نہیں اگر آپ نے سن لیا کیونکہ آپ کے پاس کان تو ہے نا آپ نے سن لیا تو آپ کو چا کہنا ہے صدقنا تو جو ہے اب ہم اس کیوں اس کو کیا کر رہے ہیں یہاں ہم چکچاپ یعنی ہم نے سن لیا اور ہم نے اس کی تصدیق کر دی ہم نے اس کو جو ہے کیا کر دیا انڈورز کر دیا بس بس اب اس کے بعد کیا کرنا ہے آمن یعنی ہم نے سن لیا تو ہم جو ہے اس کو اب وہ جو اس کو اوبے کرنا ہے اس کو فارو کرنا ہے میں چونچا نہیں کرنا ہے نا بھی چونچا کرنے کہیں نہیں ہے اگر چونچا کرنے لگے تو پھر مومن نہیں رہتا نا نہیں رہتا جی جناب اس کے بعد آیت نمبر 88 میں کہا گیا وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا تَجِّبًا فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ اور جو کچھ حلال و قیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو دیکھیں یعنی اللہ نے جو کچھ کہ دیا یہ مطلب یہ کتاب جو ہمارے متھے ماری گئی اور اس کے بارے ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ کا کلام ہے اب مومن کا کیا کام ہے کہ اللہ کا کلام ہے تو مان لینا ہے سننا ہے ماننا ہے سننا ہے ماننا ہے اور دنیا کے 99% مومن ایسا ہی ہوتے ہیں ماننے والے ہیں ان کو جاننے سے کوئی سروکار نہیں ہوتی جاننا ان کا کام ہے ہی نہیں کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ مومن جاننے والا نہیں ہوتا مومن ماننے والا ہوتا ہے اگر جو جیسے ہی وہ جاننا چکل کر دے تو پھر ماننے سے وہاں دھونا پڑے گا تیری سی بات ہے تو چلیے بھائی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں اس کے بعد پر ہم آیت نمبر 89 پہ آئیں گے تتہا اس میں سکھاؤ جو حلال وید سوچ چیز اللہ نے تمہیں پردان کی ہے تتہا اللہ کی اوگیاں سے ڈرتے رہو یدی تم اسی پر ایمان وشواس رکھتے ہو دی جی اچھا آیت نمبر 89 میں کہا گیا لا یعاقذکم اللہ باللغوی فی ایمانکم ولیکن یعاقذکم بما عطقتم الائیمان فکفارتہو اطعام عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یلد فصیام سلاسط ایام ذالک کفارت ایمانکم اذا حلقتم رحفظو ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہی لعلکم تشکرون اچھا تم لوگ جو محمل قسمیں کھا کے کھا لیتے ہو یعنی اوٹ پٹان قسم ہے محمل کا مطلب ہے اوٹ پٹان بات اوٹ پٹان قسم کی قسم اوٹ پٹان قسم کی قسمیں جو تم کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا یعنی اوٹ پر اللہ نہیں پکڑتا مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو تو قسم تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے معاخضہ کرے گا یعنی تم کو پکڑے گا ٹھیک ہے اور یعنی ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاو جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو اب سمجھ رہے ہیں یا انہیں کپڑے پہناو یا ایک غلام آزاد کرو اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ تین دن کے روزے رکھے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر پو دو ٹھیک ہے اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو اور اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر ادا کرو اب اس میں بہت سی جو ہے یہ انہوں نے خوٹنوٹ لکھے ہیں ایک تو خوٹنوٹ ایک ہے دو ہیار سچوالا جی لیکن اس کا کوئی کوئی میلی نے بیٹھ رہا نا کہ آپ کو یہ کرنا ہے نہ تو یہ کرنا ہے نہ تو یہ تین جو آپشن دیئے انہوں نے تو ایک دوسرے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اگر یہ غلام آزاد کرنا ہے تو اس کا سبٹیٹیوٹ روزے رکھنا کیسے ہو گیا ہے روزے تو رکھ لے گا انسان اب آسان میں یہ بات اب سبٹیٹیوٹ روزے ایسا ہے بھئی اس پک کے جو ہے قبائلی دور میں جیسا کچھ زمانہ گو تھا پہلی بات تو جو ہے وہ غلامی کا جو ہے دور تھا اور غلامی کا سلسلہ تو قرآن میں بھی جاری ہے پھر قرآن نے تو جو ہے غلامی کے سلسلے کو بن نہیں کیا یعنی مطلب یہ ہے جو غلامی کا سلسلہ تو اب تک ابھی جو ہے لاسٹ ابھی جو مطلب چند جو ہے مطلب لاسٹ سنسوری تک بھی جو ہے جاری تھا ٹھیک ہے تو غلامی تو چل رہی تھی تو اس میں یعنی مطلب یہ بھی one of the option کے طور پر دیا گیا اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ تم دس اوسط قسم کے مسکینوں کو کھانا کھلاو جو کھانا جو ہے تم اپنے بال بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں کہ تم نے اگر جان بودھ کر کوئی قسم توڑی یعنی مان لو جو ہے کوئی بھی تم نے قسم کھائی اور پھر وہ قسم کو تم نے توڑ دیا تو اس پر اللہ تم کو پکڑے گا تمہاری باس پرس کرے گا تمہارا مواقظہ کرے گا اچھا ایسی قسم توڑنے کا مثال کیا کرنا ہے اب میں نے قسم توڑ دی تو مجھے کیا کرنا ہے میرے سامنے تین option ہے پہلا option یہ ہے کہ میں دس مسکینوں کو ایسے دس مسکینوں کو ایسا کھانا کھلاوں گا جو کھانا میں اپنے بار بچوں کو کھلاتا ہوں دس مسکینوں کھانا کھلانا ہے اچھا دوسرا option یہ ہے کہ میں ان کو کپڑے پہنانا ہے دس مسکینوں کو جو ایک ساتھ میں سب کو جو ہے ایک جیسا یونیفارم بنا دوں سمجھے ٹھیک ہے یہ کی تھان میں سے سب کو کرتہ پینامہ سنانکہ جائے وہ پھر رہے سمجھو اب کوئی پوچھے یار کمی ایک جیسے کپڑے بن گئے پھر رہے تو وہ جو ہے پھنا شخص نے وہ قسم کھائی تھی قسم توڑ دی تو اس کے بدلے میں اس کو کپڑا دینا تھا تو میں جو ہے ہم سب کو کپڑے بنا دیا ہوں یہ عجیب سی بات ہے اچھا یہ نے ملتب تیسرا اپشن یہ دیا گیا کہ غلام آزاد کرو ایک غلام آزاد کرنا ہے ایک غلام آزاد کرنا ہے اس کا مطلب تمہارے پاس غلام ہے نا بہت سارے غلام کیونکہ غلامی کی تعریف کرتا ہے ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی غلاموں کی تعریف کرتا ہے غلامی کی تعریف کرتا ہے ٹھیک ہے تو اور جو اس کی اس کی بھی استطاعت یعنی اتنی سکت بھی نہ رکھتا ہے تو تین دن کے روزے رکھے میں مان لو اگر کوئی جو ہے دس مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا یا ان کو کپڑے بھی نہیں پینا سکتا یا جو ہے غلام کو جو ہے آزاد نہیں کر سکتا اتنی سکت بھی نہیں ہے تو ایک چہتہ اپشن یہ دیا گیا کہ وہ تین دن کے روزے رکھے اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن میں یہ جو سیان کا جو ہے جو لفظ آتا ہے یہ قرآن کہیں نہیں بتاتا کہ اس لفظ کے ایکزائٹ اس کو اپلائی کیسے کرنا کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے حالانکہ اس لفظ کو لے کر قرآن نے اتنی اوٹ پٹنگ باتیں اتنے الپاس کا ڈھیر جمع کر دیا ہے وہ اتنے سارے ڈھیر کے باوجود وہ سوم یا سیان کیا ہے قرآن بتا پانے سے قاسر ہے پڑھنے والا یہ کسی نتیرے پہ پہنچی نہیں سکتا کہ قرآن سوم کس کو کہہ رہا ہے سوم کا کیا مفہوم ہے سوم کرنا کیا ہے آخرہ کیا کرنا ہے اور اسی وجہ سے ہمارے جو ہے وہ جو اہل قرآن بھائی ہیں وہ کیونکہ روایات کو نہیں مانتے تو اب انہوں نے دیکھا کہ آپ نے سر پھوڑی کیوں قرآن کی جو ہے جو آیتیں ہیں قرآن کے جو الفاظ ہیں اب وہ جس وقت میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا شروع شروع تو مجھے بڑی دلچسپی آتی تھی ان کے ساتھ بیٹھنے میں مگر میں بھی حران ہو جاتا تھا یار یہ لوگ سر پھوڑی کا بیان سکتا وہ کہتے ہیں نا سر پھوڑی ایسی ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی ایسا جو ہے بادام کا اوپر کا شل ہوتا ہے جو آپ پھوڑنا چاہتے ہیں وہ جہاں سے بھی آپ نے پچھر مارا وہاں سے وہ پچھک بل کی پچھل کے نکل جاتا وہ آخر کا وہ ٹھوٹا ہی نہیں ہے بادام کا اچھل کا آپ نے دیکھا ہوگا نا ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ایسا یہی معاملہ قرآن کرتا ہے اب جہاں میرے بھتنے دوست اب وہ جہاں سب کے سب جو ہے ایسا لگا کر جہاں وہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صوم ہے کیا اب کوئی کچھ کہرہ کوئی کچھ کہرہ کوئی کچھ کہرہ کوئیminute کے سب کی باتیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ سی کہت نتیجہ کیاabolر ہے نتیجہ کچھ نہیں نکلتا بھئی آپ کے معاkmale میں نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا صوم کیا ہے قرآن نہیں بتا پا رہا بتانے نہیں آ رہا حالانکہ لبزوں کا دھیلام اثمال کرنا پا رہا ہے تو یہی بات ہے کہ اب اس میں کہنے لگے کہ جو ہے اگر وہ اس کی بھی سکت نہیں رکھتا تو وہ تین دن کے روزے رکھے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے یعنی اس کا جو ہے یہ کیا ہے اس کے فینالٹی ہے اس کا تاوان ہے کہ تم نے یہ کیا کہ جو ہے تم نے قسم کھائی لیکن قسم کو توڑ دیا تم کو اب تم کو کوئی نہ کوئی جرمانہ ہونا پڑے گا فائن ہے فائن اب یہ فائن ہے یہ کہا گیا کہ جو ہے اپنی قسموں کی حفاظت کرو تم نے جو ہے اگر قسم کھائی ہے تو اس کو پورا کرو اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر کر رہے ہیں یہ ساری باتیں اللہ واضح کر رہا ہے اللہ کی اپنی قسموں کیا ہے یعنی ان حدود اور قیود کی پابندی کرو جو اس صورت میں تمہارے تم پر آیت کی گئی ہیں یا آیت کی جا رہی ہیں اور جو بالعموم خدا کی شریعت میں تم پر آیت کی گئی ہیں اس مقتصر سے تمہیدی جملے کے بعد ان بندشوں کا بیان شروع ہو جاتا ہے جن کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے اچھا اس میں اب فٹنو ٹمبر اور ایک بھی ہے یہ اچھا میں دو ہے لگتا کہ وہ ایک ہی جو ہے ریپیٹ ہو گیا دو ایک ہی فٹنو دو بار ریپیٹ ہو گیا ہاں وہ اس پہ ہی ہوئی ہے اصل میں صبح میں ایک ایک آرہا نا دو بار آگا ہے اگر آپ نے دیکھیں ایک اوپر مسکینوں کے برابر بھی وہ لکھاوا ہے ایک ہے اس کے بعد یہ ہے یہاں پر zero six کے بعد وہ ایک ہے اس کے بعد zero seven کے بعد ایک ہے وہ شاید یہ ٹائپنگ ایرر ہو گیا تو تین نمبر یا تین جو ہے فٹنوں ڈالیں لیکن تینوں میں ایک ہی میسج ہے تو چلیے ہندی میں ہمالے بھائی کیا کہہ رہے ہیں اللہ تمہیں تمہاری شپتوں پر نہیں پکرتا پرنتو جو شپت جان بوجھ کر لی ہو اس پر رکرتا ہے تو اس کا پرائشت دس نردھنوں کو بھوجن کرانا ہے اس مادیامک بھوجن میں سے جو تم اپنے پریوار کو کھلاتے ہو اتوا انہیں وستر دو اتوا ایک داس مکت کرو اور جسے یہ سب اپلبد نہ ہو تو تین دین روزہ رکھنا ہے یہ تمہاری شپتوں کا پرائشت ہے جب تم شپت لو تتھا اپنی شپتوں کی رکشہ کرو اسی پرکار اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں آدیشوں کا ورنن کرتا ہے تاکہ تم اس کا اپکار مانو اس میں ایک فٹ نوٹ دی ہے انہوں نے اچھا کی جیسے کوئی بات بات پر بولتا ہے نہیں اللہ کی شپت اتوا ہاں اللہ کی قسم مخاری کا ریفرنس ہے جو اللہ خود خسمیں کھا رہا ہے زمانے کی زیتون کی اور آسمان کی اور زمین کی تو وہ کیا ہے قسمیں پھر اللہ کے لیے بھی کفار آئے کیا؟ نہیں بلہ کفار آدھا نہیں کرے گا نا اللہ جو ہے کیسے روزے رکھے گا تو اللہ قسمیں کھائے گا کیونکہ اللہ قسمیں کھا کے توڑتا نہیں ہے نا کھا لیا تو کھا لیا جی اچھا آپ دیکھ یہ آیت نمبر نائنٹی میں کہا جا رہا ہے نوے میں اس میں بہت امپورٹنٹ بات آئی ہے تیکھی اب یہ آیت بہت بہت اہم ہے بہت امپورٹنٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ اے ایمان والو یہ شراب اور جبا اور یہ آستانے اور پاسے یہ سب گندے شیطانی کام ہیں ان سے پرہیز کرو امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی یعنی تم کامیاب ہو جاؤ گیا اس کے فٹنٹ پر لکھتے ہیں موضوع صاحب آستانوں اور پاسوں کی تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سور مائدہ حیشہ حیشہ نمبر بارہ اور چودہ اس سلسلے میں جوے کی تشریح بھی حیشہ نمبر چودہ میں مل جائے گی اگرچہ پاسے اور جوے ہی کی ایک قسم ہیں اگرچہ کہ پاسے جوے ہی کی ایک قسم ہیں لیکن ان دونوں کے درمیان زبان فرق یہ ہے کہ عربی زبان میں ازلام فالگیری اور قرآن دازی کی اس صورت کو کہتے ہیں جو مشرکانہ عقائد اور وہمیات سے آلودہ ہیں اور میسر کا کا اطلاق ان کھیلوں اور ان کاموں پر ہوتا ہے جن میں اتفاقی امور کو کمائی اور قسمت آزمائی اور تقسیم اموال اشیاء کا ذریعہ بنایا جاتا ہے جو ہوتا نا سٹاری سے کہتے ہیں وہ جو ہے بیٹ لگانا وہ شرائط وغیرہ جو ہے کھیل ویل کے معاملات میں یہاں پر پوٹ نوٹ نمبر دو میں بھی دیکھ لیتے ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے ان کو موقع مل گیا دبا کے بولنے کا اچھا اس آیت میں چار چیزیں قطعی طور پر حرام کی گئی ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ کیسے حرام کہہ رہے میں آپ جو ہے میں اس آیت میں ایکچول کیا ہے میں بتاتا ہوں پہلے تو ہم موجودی صاحب کو سن لیتے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ان کا کیا استدلال ہے اس آیت میں چار چیزیں قطعی طور پر حرام بتائی گئی ہیں حرام کہ میں حرام ہوں کیا کر یہ قطع ہوں اس کو حرام کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں پہلی چیز سب سے پہلی چیز ایک ہے شراب دوسرے ہے قمار بازی تیسرے ہیں وہ مقامات جو خدا کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرنے یا خدا کے سوا کسی اور کے نام پر قربانی اور نظر و نیاز چڑھانے کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں یعنی تیسری چیز چورتی چیز یہ ہے یعنی اس کو پانسہ کہا گیا ہے یعنی آخری چیز یعنی موقع اس دکھ تینوں چیزوں کی ضرورت تشریح ضروری ہے ہونا چاہیے یہاں پر ضروری تشریح پہلے کی جا چکی ہے شراب کے مطالق احکام کی تفصیل حسب زیل ہے اب آپ دیکھئے وہ یہاں پر موضوع صاحب دکھ رہے ہیں شراب کی حرمت کے سلسلے میں اس سے پہلے دو حکم آ چکے تھے جو سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو انیس اور سورہ نیسا آیت نمبر کنیالیس میں گدر چکے ہیں اب اس آخری حکم کے آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خدبے میں لوگوں کو متنبہ فرمایا کہ اللہ کو شراب سخت ناپسند ہیں بائید نہیں کہ اس کی قطعی حرمت کا حکم آ جائے لہذا جن جن لوگوں کے پاس شراب موجود ہو وہ اسے فروخت کر دیں اور اس کے کچھ مدت بعد یہ آیت نازل ہوئی اور آپ نے اعلان کرایا کہ اب جن کے پاس شراب ہو تو وہ اسے پی لے سکتا ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ اور آپ نے اعلان کرایا کہ اب جن کے پاس شراب ہو وہ نہ وہ نہ اسے پی سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں بلکہ وہ اسے زائے کر دیں چنانچہ اسی وقت مدینہ کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی یہ ایک کہانی ہے آدھے ہے صرف ایک کہانی ہے یہ اس کا اپنا جو ہے کوئی بنیاد نہیں ہے بعض لوگوں نے پوچھا کہ ہم یہودیوں کو تحفہ کیوں نہ دے دیں آپ نے فرمایا کہ جن جس نے یہ چیزیں حرام کی ہیں اس نے اسے تحفہ دینے سے بھی منع کر دیا ہے بعض لوگوں نے پوچھا کہ ہم شراب کو سرکے میں کیوں نہ تبدیل کر دیں شراب کو سرکا بینیگر یہ جو ہے شراب کو ہم بینیگر کیوں نہ بنا دیں تو آپ نے اس سے بھی منع فرمایا اور حکم دیا کہ نہیں اسے بہا دو ایک صاحب نے برعصرار دریار کیا کہ دواء کے طور پر استعمال کی ادازت تو ہے نا تو فرمایا نہیں وہ دواء نہیں ہے بلکہ بیماری ہے اچھا یہ ساری باتیں ہی جو ہے یہ جو ہے مطلب ہم اسی طرح کی منگلت تو اس نے قصوں میں آ رہی ہیں قرآن تو نہیں جس آیت میں جو الفاظ جس انداز میں پیش کر رہا ہے میں اس کی تفصیل بتاؤں گا آپ کو یعنی موضوری صاحب یہ جو 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 کچھ بھی سنا رہے ہیں ہمیں کہانی اور پھر پوری دنیا کی علماء جو کچھ کہانی سناتے ہیں وہ اس قرآن کی اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا میں بتاؤں گا اس آیت کی الفاظ کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے میں بتاؤں گا پہلے ہم ان کو پڑھ لیتے ہیں اچھا ایک اور صاحب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم ایک ایسے علاقے میں رہنے والے ہیں جو نہایت سرد ہے اب دیکھیں یہ بھی ایک سوال آ گیا بہت تھنڈی جگہ ہے اب ہم تھنڈی جگہ رہتے ہیں تو کی تو اور ہمیں محنت بھی بہت کرنی پڑتی ہے ہم لوگ شراب سے تھکان اور سردی کا مقابلہ کرتے ہیں آپ آپ نے پوچھا جو چیز تم پیتے ہو وہ نشا کرتی ہے انہوں نے عرض کیا ہاں تو فرمایا اس سے پرہیز کرو ٹھیک ہے جو چیز تم پیتے ہو کیا اس سے نشا آتا ہے تو وہ صاحب یا کہنے لگے ہاں اس سے نشا ہوتا ہے تو پھر رسول نے فرمایا کہ ہاں اس سے پرہیز کرو اس سے رک جاؤ انہوں نے عرض کیا مگر ہمارے علاقے کے لوگ تو نہیں مانیں گے فرمایا اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ کرو جنگ کرو جو شراب پینے سے جو ہے انکار کرے تو وہ جو ہے ان سے شراب کچھ خوڑنے سے انکار کرے تو ان سے جنگ کرنا ہے ابن عمر کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا لَعْنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبُهَا وَسَاقِيْهَا وَبَایَعْهَا وَبَایِعُهَا وہ کیا ہے یہ نہیں سمع میارا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْحَمُولَةَ اَلَيْيَا یعنی اللہ تعالی نے لعنت فرمائی ہے شراب پر اور اس کے پینے وارے پر اور پیلانے وارے پر اور بیٹنے وارے پر اور خریدنے وارے پر اور کشید کرنے وارے پر اور کشید کرانے وارے پر اور دھو کر لے جانے وارے پر اور اس شخص پر جس کے لیے وہ دھو کر لے جائی گئی ہے اب دیکھیں یہ ساری کہانی سنائی گئی اس میں کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخان پر کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے جس پر شراب پی جا رہی ہو ابتداء میں آپ نے ان برطنوں کے استعمال کو منع فرما دیا تھا جس میں شراب بنائی اور پی جاتی رہی بعد میں جب شراب کی حرمت کا حکم پوری طرح نافذ ہو گیا قرآن سے شراب کی حرمت نہیں نافذ ہوتی میں دنیا کے بڑے سے بڑے عالم دین سے اس پر بات کرنے کے لئے تیار ہوں قرآن سے حرمت شراب کی نہیں نکلتی ثابت نہیں ہوں اور مدود صاحب یہ ان کی اپنے ڈنکے ہیں بعد میں جب شراب کی حرمت کا حکم پوری طرح نافذ ہو گیا تب آپ نے برطنوں پر سے یہ قید اٹھا دی خمر کا لفظ عرب میں انگوری شراب کے لئے استعمال ہوتا تھا اور مجازن جہوں جو کشمش خجور اور شہد کی شرابوں کے لئے بھی یہ الفاظ بولے جاتی تھے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت کے لئے ان حکم کو تمام ان چیزوں پر عام کر دیا جو نشا پیدا کرنے والی ہیں تنانچہ حدیث میں حضور کے یہ واضح اشادات ہمیں ملتے ہیں کہ یعنی ہر نشا آور چیز خمر ہے اور ہر نشا آور چیز حرام ہے اچھا میرے روٹی بھی حرام ہو گئی جی کیا چیز نیری روٹی خمیری روٹی نے اس سے نشا نہیں آ رہا نا یہ کہہ رہے کہ جس چیز سے بھی نشا آتا ہو وہ حرام ہے اگر خمیری روٹی سے نشا آتا ہے تو وہ حرام ہے اگر نشا نہیں آتا تو وہ حرام نہیں ہے یہ کہنے کا مطلب ہے اچھا نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بیان فرمایا کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نشا پیدا کرنے والی ہے اس چیز کی چھوٹی مقدار بھی حرام ہے اور ایک کہا ہے کہ ما اسکر الفرقو منہو میں یہاں سمجھ میں نہیں آ رہا اچھا جس چیز کا ایک پورا پرابہ نشا پیدا کرتا ہے اس کا ایک چلو پینہ بھی حرام ہے اچھا اور یہ ساری باتیں کہتے ہوئے ہمارے مہدودی صاحب جو کچھ بیان کر رہے ہیں تو اس کا کل ملا کر ان کا جو کہنا ہے کہ قرآن سے شراب کی حرمت ثابت ہے ناپد ہے اچھا اب ہم جو ہے اس آیت کے جو الفار ہیں ان پر غور کرتے ہیں اس میں جو ہے سب سے پہلی بات کیا ہے کہ اس پوری آیت میں کہیں بھی حرام کا ورڈ نہیں ہے سب سے پہلی بات کہ اس میں حرام کا لفظ نہیں ہے سمجھے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے کھانے اور پینے کے چیزوں کو لے کر باقائدہ طور پر حرام کا لفظ استعمال کر کے اس کی وضاحت کوئی ایک جگہ نہیں دو جگہ نہیں تین جگہ نہیں چار جگہوں پر کرتا ہے ہے نا یہ جو کھائی جانے والے چیز جب بہتا ہوا قون جو بھی ہے یہ اس کو حرام قرآن ایک بار نہیں بلکہ چار بار چار چار بار ریپیٹ کرتا ہے اب سوال یہ ہے کہ خمر یا شراب کے بارے میں اب مودودی صاحب جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے قرآن سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن آیتوں میں یہ جب خمر کا لفظ آیا ہے اس کے لیے کیا کوئی حرام کا لفظ ہے پہلی بات کیا کہیں کہا گیا ہے کہ آج کی تاریخ سے اب یہ خمر حرام ہے ایسا کہا گیا نہیں نہیں کہا گیا کسی ایک جگہ کہا گیا کسی ایک بھی جگہ نہیں کہا گیا یہ تو ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت کے الفاظ کیا بتا رہے ہیں اے ایمان والو کہ شراب اور جوہ اور آستانے اور پانسے یہ کیا ہیں یہ گندگی ہیں یہ بری باتیں ہیں یہ شیطان کا عمل ہے اچھا فج تنیبو ہو اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ اس آیت میں جو چار الفاظ آئے ہیں الخمر المیسر الانصاب الازلام اگر فج تنیبو ان سے رک جانا ہے ان سے بچو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فج تنیبو ہو کا جو ہے یہ گرامیٹیکلی لنگوستیکلی جو ہے اس میں جو لیٹر آیا ہے جو ضمیر ہے وہ ضمیر واحد ہے واحد کی ضمیر کا جو ہے یہ جو ہے اس کا مرجع ہے وہ اس فج تنیبو ہو اس سے پہلے جو لفظ ہے اس کی طرف جائے گا کیونکہ پہلی بات تو یہ واحد ہے مفرد ہے اور یہ مذکر ہے اب اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ سارے کے سارے چیزیں ہیں چار یہ چاروں چیزیں حرام ہیں ایسا کہہ سکتے ہیں پہلی بات کیونکہ اس کے قریب جو لفظ ہے کیا ہے الازلام ہے یعنی پانسے اس سے بچنا ہے اب یہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس سے یہ چاروں چیزیں سے بچنا کا بچنا الگ ہے تو اس کے لئے پھر قرآن کہتا ہے فج تنیبو ہا قرآن نے ہا نہیں کہا قرآن نے ہو کہا ہے آپ سمجھئے تو اب یہ کہنا ہے کہ اس سے خرمت ثابت ہو آپ کی دی جناب قرآن کے لکھنے والے کے لئے یہ کوئی مشکل نہیں تھا جیسے انہوں نے لکھا کہ سور کا گوشت آپ کے لئے حرام ہے بہتاوہ خون حرام ہے تو ویسے بچنا کی وشت بھی آپ کے لئے حرام ہے بھئی دیکھیں کہ آپ ایک ایسی چیز جو کہ جس علاقے میں قرآن کا ظہور ہوا اس علاقے میں اب تک میں جتنا غور کیا ہوں مجھے وہاں سور کا جو ہے کوئی جو ہے سراغ نہیں ملا کہ اس علاقے میں سور پائے جاتا تھا کہ مجھے ابھی تک پتا نہیں چلا اب اگر کسی کے علم میں ہے تو میرے علم میں اضافہ کرے ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے کہ جس چیز کا وجود نہیں ہے جو چیز اس علاقے میں پائے نہیں جاتی یہ قرآن کا بیڑھنگا کام دیکھئے کہ وہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار بار اس کو ذکر کر رہا ہے چار بار ذکر کر رہا ہے حالانکہ اب آپ دیکھئے کہ سور سرے سے اس علاقے میں پائے نہیں جاتا اس کو وہ چار بار حرام بتا رہا ہے اچھا مجھے یہ بتئی کہ بہتا ہوا خون کیا اس علاقے میں لوگ پیچے تھے نہیں نا کوئی اثری بات نہیں تھا گئی دنیا کے شاید دور دراز علاقوں میں کوئی جو ہے ایسے قبائل کوئی ایسے جو ہے ٹرائپس ہیں جہاں شاید کوئی پیتا ہو اور جو ہے آپ کی یوٹیوب پر مل جائیں گے تو اگر مان لو ان کو کہنا کہ قرآن ان کو بتا رہا ہے نہیں ظاہر بات ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس علاقے میں قرآن کا ظہور ہوا اس علاقے میں نہ تو سور تھا اور نہ جو ہے بہتا ہوا خون تھا اب رہی بات جو سب سے پہلے نمبر جس کا ذکر ہے یہ حرمت کی معاملے میں وہ ہے مئی تہ مردار اسے ہی بتائیے کہ نہ تو اس علاقے میں کوئی مردار کھاتا تھا اور نہ آس پاس کہ کسی علاقے میں کوئی شخص مردار کھانے والا ہے بلکہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو مردار ہوتا ہے کوئی بھی کوئی بھی انسان تو انسان بلکہ کوئی جاندار بھی کوئی جاندار بھی کہیں مردار جو ہے کوئی جو ہے مان لو کوئی کتا پڑا ہوا ہے کوئی بلی پڑی ہوئی ہے اب وہاں سے اگر شیر گھر رہا ہے یا چیتا گھر رہا ہے آپ نے آپ کبھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو گوشت خانے والے جاندے جاندار ہیں وہ بھی مردار نہیں کھاتے چیزائے کے انسان تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی باتوں کو جو کہ جس کا وجود نہیں ہے یا جس کا جو ہے کوئی رواج نہیں ہے ان کو تو قرآن ایک نہیں چار چار بار حرام کہہ رہا ہے یہ عجیب عجیب معاملہ ہے یار قرآن کا لیکن شراب اس علاقے میں باقاہدہ استعمال ہوتی تھی سب کیا سب استعمال کرتے تھے بلکہ نبی کے بارے میں بھی جو ہے کہایا جاتا ہے کہ وہ بھی ہاں ہاں وہ بھی کرتے تھے کہ ٹھیک ہے یعنی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں علاقہ اس علاقے میں لوگ استعمال کرتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے یہ ان کی اپنی چوائی سے ان کی اپنی ضرورت ہے جو بھی ہے تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں مہدودی صاحب نے ایک روایت پیش کیا اور وہ نے کہا کہ وہ ایک صحابی آ کر کہنے لگی کہ میں سرد علاقے میں رہتا ہوں تو مجھے نہیں لگتا کوئی سرد علاقے میں رہنے والا صحابی ہوگا اور ان تک پہنچ کے اس طرح سے سوال پوچھے گا پوسیبل ہی نہیں ہے نا نہیں دیکھیں کہانی گھرنا ہے تو ظاہر بات کہ انہوں نے کوئی ریفرنس بھی نہیں دیا نا مہدودی صاحب تو اپنی چرب زبان ہے اپنی بات کہتے ہیں ان کی اپنی جو ہے کیونکہ اپنی بات ثابت کرنا ہے تو کود بھی اوپڑان باتیں کریں گے ہے نا کود بھی بات کریں گے قرآن کے لکھنے والے کو سرد علاقے کا ذرا سا بھی پتا ہوتا تو وہ جہنم اور جنت کی جو باتیں کر رہا ہے تو اس میں وہ ایسے باتیں نہیں لکھتا ہوا جہنم کی آگ ہے تو سرد علاقے والے کو تو آگ بہت پیاری ہے ہاں صحیح بات صحیح بات ان کے لئے تو آگ چاہیے آگ وہ تو آگ کے قریب ہی رہنا چاہیں گے تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جو چیز جس سماج میں جس علاقے میں اتنی متداول ہے اتنی زیادہ اتنے بڑے پیمانے پر لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں ان کو اگر واقعی حرام قرار دینا ہے تو کیا یہ قرآن کے لکھنے والے کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اس کو بلکل صاف شفا بلکل کلیر کٹ بات میں کہتا کہ آج کی تاریخ سے اے ایمان والو آج کی تاریخ سے شراب حرام ہے حرمت عاریكم الخمر ایسے الفاظ ہونی چاہیے تھے نا یا پھر جہاں پر یہ الفاظ آ رہے ہیں کہ حرمت عاریكم المیتت و الدم و لحم الخنزیر والخمر والمیسیر والانصاب والاسلام کیا کوئی جو ہے قرآن کے لکھنے والے کو یہ جو ہے اس طرح کا ٹیڑا کاٹنا تھا ایسا لکھ نہیں سکتا تھا وہ بھئی اوٹ پٹان خودل باطن سے تو قرآن بڑا پڑا ہے لیکن کام کی بات کچھ بھی نہیں ہے اس میں بھئی قرآن کہیں بھی خمر کو حرام نہیں کہہ رہا نا کہیں بھی نہیں کہہ رہا نا اب یہ پتا نہیں اوٹ پٹان حدیثوں کا ریفنان ریفن میں بات کر رہا ہوں قرآن کے قرآن میں کہاں ہیں کہاں ہیں کہاں ہیں اب ہمارے علماء پتا نہیں کیا کیا کہتے ہیں دیکھیں شراب کی کتنے نقصاناتوں ٹھیک ہے بھئی میں جانتا ہوں میں خود بھی شراب کوئی اچھی چیز نہیں سمجھتا اس ورائے سے میں استعمال نہیں کرتا اور مجھے یہ چیز پسند بھی نہیں ہے سوال یہ ہے کہ جو لوگ کرتے ہیں وہ ان کی اپنی عادت سمجھ لیں یا ان کا اپنا شوق سمجھ لیں یا ان کی ضرورت سمجھ لیں جو بھی ہے ان کا اپنا معاملہ ہے ظاہر بات ہے میں ان کے معاملات میں میں دخل بھی نہیں دے سکتا مجھے کوئی رائٹ نہیں ہے جو استعمال کر رہا ہے اس کی اپنی چوائس ہے جو نہیں کرنا چاہ رہا ہے اس کی اپنی چوائس ہے مگر میں ایک ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں کیونکہ میں قرآن کا اسٹورنٹ ہوں میں قرآن کے ٹیکس پر غور کرتا ہوں جہاں جہاں میں نے قرآن کے ٹیکس پر غور کیا مجھے کہیں بھی کوئی ایک جگہ بھی ایسی کوئی آیت نہیں ملی جس میں شراب کو شراب کو حرام قرآن دیا گیا حرام ابھی دیکھیں مہدود صاحب کتنی اٹھ پٹانگ باتیں جو ہے اپنے ترجمے میں اس میں دنکے کی چوٹ پر جھوٹ گل رہا کہ اس آیت سے شراب کی خرمت نافذ ہو گئی کہہ رہے ہیں وہ کاش کہ مہدود صاحب زندہ ہوتے تو میں ان سے ہی سوال کرتا ہے نا صاحب جھوٹ اور وہ سرد علاقے کی تو اتنی بڑی جھوٹ بھونگی مار دیئے انہوں نے اس کا کوئی ریفرنس ہی نہیں دیئے کونسی حدیث کچھ پی ریفرنس نہیں ہے اٹھ پٹانگ باتیں اٹھ پٹانگ باتیں ہیں بے بنیاد باتیں ہیں میرے سامنے قرآن کا ٹیکس ہے اس ٹیکس سے مجھے بتاؤ کہ اس میں شراب کو حرام کہاں قرار دیا گیا کہاں کونسی آیت میں کس جگہ کئی بھی نہیں تو جناب دیکھئے میں کیونکہ اب ہمارا کام ہے قرآن میں قرآن کے ٹیکس میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے یہ دنیا کو بتانا یہ ہم بتا رہے ہیں اب یہ ہمارے ترجمانگار ہمارے مفسر ہمارے علماء اپنی اٹھ پٹانگ باتیں ہیں اپنی مرضی کے یعنی ان کو جو صحیح لگتا ہو اپنی مرضی کی باتیں قرآن کے اندر ٹھوس دیتے ہیں ظاہر بات ہے میری ذمہ داری یہ ہے کہ جو چیز ایکچول ہے اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے اور جو چیز ٹھوسی ہوئی ہے میں دنیا کو بتاؤں کہ یہ چیز جو ہے ایکچول ٹیکس میں نہیں ہے یہ چیز ٹھوسی ہوئی ہے میں یہ بھی بتانا یہ میرا فرض ہے یہ میری ذمہ داری ہے اور میں اپنی ذمہ داری نہیں بھا رہا ہوں ہے نا تو چلیے جناب یہ جو ہے موضی صاحب کے جو ہے جو ہمیشہ کی طرح جو اٹھ پٹانگ باتیں ہیں وہ یہاں ان کی یہ بات بھی غلط ثابت ہوئی ہے تو چلیے آج اس کے لیے پڑھ لیں جی ہے جی جناب تو اس میں بھی فٹنوٹ دے رہے ہیں وہ اور دوسرے فٹنوٹ میں کہہ رہے ہیں کہ سورہ نسا آیت بس اتنا ہی لکھا انہوں نے اب وہ وہاں اس طرح کی بات شاید وہ اس کو ریفر کر دیا انہوں نے تو کل ہم آیت نمبر نائنٹی ون سے آگے چلیں گے تو اس میں بھی شراب اور جو ہے میسر الخمر اور والمیسر کا ذکر ہو رہا ہے اس پر بھی ہم کل بھی ہم جو ہے پڑھیں گے ٹھیک ہے تو ہم یہاں اجازت چاہتے ہیں جناب ایک گھنٹے کے اوپر ہو گیا جی بہت بہت شکریہ جی ملتے ہیں نیکس اپیزیو تب تک کے لیے